ایسے ہی ہمارے ہاں کچھ دعوے عوام میں چل رہے ہوتے ہیں تقدیر کا مسئلہ سیکھا نہیں ہوتا سیکھا ہے تو سمجھا نہیں ہوتا سمجھا ہے تو ذہن میں محفوظ نہیں رکھا ہوتا اور تھوڑا بہت محفوظ ہے تو بیان پر قدرت حاصل نہیں ہے جو میں اکثر روتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب تک آپ بیان پر قدرت حاصل نہیں کریں گے کیا فائدہ آپ کے اس علم کا جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے اتنا تو ہوگا کہ آپ کی ذات کو فائدہ لیکن جو نبی کریم نے فرمایا بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو ہو اس پر عمل کیسے کریں گے جب آپ بیان پر قدرت حاصل کریں گے اب چونکہ مسئلہ تقدیر اچھی طرح سمجھا نہیں ہوتا تو آپ یہ دعوے سنیں گے میں اپنی تقدیر خود بناوں گا یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جنہیں فلم میں دیکھی ہوتے ہیں اس میں ڈیالوگ یاد کی ہوتے ہیں ہیرو کے اور ہیرو کامیاب بھی ہو جاتا دکھانا تو ڈریکٹر کا کام ہے نا ریٹر کا کام ہے وہ اس طرح کے دعوے کر کے کامیاب ہو جاتا اور کہتا دیکھا میں نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے تو وہ ہمارا نوجوان جو اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے کہتا یار یہ ہیرو کہہ رہا ہے تو پھر میں بھی کیوں نہ زیرو سے ہیرو بنوں وہ بھی کہتا اپنی تقدیر میں خود بناوں گا یعنی آپ اللہ کے فیصلہ جس کو تقدیر الہی کہتے ہیں وہ کیا ہے فیصلہ ازلی ہے آپ اس کے نکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں آیا میں کروں گا اس کی گہرائی تو پتہ ہی نہیں ہوتی جو یہ کہے کہ میں تقدیر وقدر کچھ نہیں ہوتی ماذا اللہ اپنی تقدیر میں خود لکھوں گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا مرتد ہو جائے گا اس کے سارے پچھلے عامال برباد ہو جائیں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ ایک فریخے کے بارے میں نے شاندہ ہی فرمائی یہ تقدیر کے منکر ہیں تقدیر کے منکر فرمایا قدریہ میری امت کے مجوس یعنی آتش پرست جس آگ کی پوجہ کرنے والے جو پارسی ہوتے ہیں پارسی گیڑ بھی ہے یہاں پر پارسی جو ہوتے ہیں یہ آگ پوجھنے والے ہوتے ہیں ضمن بات آگے تو بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں یہ اپنی مہارم سے نکاح کرتے ہیں ان کے جائز ہیں ماں سے نکاح بہنوں سے نکاح بیٹیوں سے نکاح آپ کو اللہ نے اہل سنت سے بنایا مسلمان بہترین رولز سے نوازہ ہے خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں ان سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ مت ملو اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو یہ کون کہہ رہا ہے بولی زور سے بولی کون کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کون کہہ رہا ہے آپ کے نبی اور اس میں آپ کو اخلاق سکا رہے ہیں سرکار وہ مقارم اخلاق کے مقام پہ فائز تھے یعنی اخلاق کو بلندی تک پہنچانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے جب مسلمان کے اخلاق بیان فرمایا تو یہی کیا نرمی سے بات کرو جھک کے بات کرو معافی مانگلو اس سے عزت میں اضافہ ہوگا لیکن جب بدمذب کے بارے میں سرکار نے بیان فرمایا تو اخلاق یہ ہے کہ سامنے مل جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کرو حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہی نکلا کہ تقدیر کا منکر کافر ہوتا ہے سرکار نے شدید اظہار غضب اور اظہار کراہت اور اظہار نفرت فرمایا اور ہم میں اکثر لوگ جو ہیں وہ تقدیر کے بارے میں الٹے سیدھے دعوے کر رہا ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رزوی ایجوکیشن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں شکریہ